کو مانتی ہے اور کہتی ہے کہ کسی طرح کا نبی نہیں آسکتا مرزا قادیانی صاحب کے اسلام علیکم بھائی جو بھی کسی کے قائد ہیں نا ان کا نام جی کیا کہہ رہے ہیں میں نہیں الحمدللہ میں سنی بریلوی اہل سنوہ جماعت تو آپ کو ابھی تک اتنا نہیں پتا آپ نئے آئے ہیں اس فیلڈ میں کہ آپ نے اپنا کی دب تانا ہوتا ہے دوسروں کا نہیں بتانا ہوتا یہ نہیں آپ کو ابھی تک پتا چلا مان بھائی یہ مائک میوٹ ہے اس کو انمیوٹ کر لیں اور اکباد جو ہے نا مائک خود میوٹ کرتے ہیں بیچ میں ان کے بندے ہیں جو مائک میوٹ کرتے ہیں اچھا میری بات سونا ایک منٹ بانا ہی تو سو گل گے نہ کرنی میں بات کرتا ہوں آپ نے کہا ہمارا کیتا یہ ہے میں نے بتا دیا آپ کا کیتا یہ ہے کہ آپ بھی خدم نبوت کو مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ مرزا صاحب کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا ہم مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا آپ نے دلیل دینی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں وہ آپ نئے ہیں ابھی مجال حتم نبوت کے آپ کو اترانی کسی نے بتایا کہ مناظرہ کیا ہوتا ہے آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا کیتا بتانا ہے آپ مجھے میرے ہم کیتا بتا رہے ہیں تو میں آپ کو اپکا کیتا بتاؤں کہ آپ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اچھا تو پھر جب آپ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں تو یہ آپ ہمارا کیتا کیوں بتاتے ہیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے میرا کیتا نہ بتائیں آپ اپنا کیتا بتائیں جو آپ کا ہے یہ تو میں نے کہا ہے شروع سے ہمارا کیتا میں نے بتا دیا ہے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی احسا نہیں کہ جس کو نبوت دی جائے گی کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا کہ جس کو نمبر دی جائے ٹھیک ہے لبکہ آپ کا قیدہ یہ ہے اور میں اس کو ثابت کروں گا کہ مرزا صاحب کے بعد ایک دلیل آپ دیں گے ایک دلیل آپ دیں گے کہ مرزا صاحب کے بعد کوئی نبی نہیں آپ دلیل دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اچھا بات ہوگی آپ کی مکمل جی آپ کسی نہ بڑے اپنے کو لے کر آئے کیونکہ مجھے لگتا کہ آپ نے کبھی نازہ زندگی میں کیا ہے میں آپ کو یہ آپ کے حدود میں عرض کر رہا ہوں میں آپ کے حدود میں بات عرض کر رہا ہوں جس کو بار بار اب اگنور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا عقیدہ بتانا ہے میرا عقیدہ ہے وہ میں نے بتانا ہے آپ میرا عقیدہ بھی شکل ہے نیجا ہوں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ فائدہ اگر چلو اسمان صاحب ناہیں ایک منٹ موٹ کرلو دوسرے 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 دوستان اگر جاتے ہیں نئی وگڑ دی یہ تھے یہاں تسیہ لیتے آئے یو کی ہو گیا جائے ہلیتے ایک منٹ ویڈیو یا تارف تے کارلن دو نا دوسرے دوستان دا بھی ہاں جی ریٹھول صاحب تارف کرو ذرا توستان دا جی جناب ویلکم مویس صاحب کریں آپ آنمیوٹ کریں کریں بات مویس چشتی صاحب مویس چشتی صاحب اپنا مائل کھولیں جی جی والیکم السلام اسمان بھئی کیا آل ہے جی جی مویس چشتی بھائی الحمدلیلہ جی جی چشتی صاحب شکریہ اللہ دوستان دے آج سراؤ ٹھیک ہو اسمان بھائی انہوں پر اسلام ہونا کیتا ہے اسمان بھائی بندے تو دو ہی گفتگو کریں گے میں اردت کروں کامران بھئی کامران بھئی بات سنے بات سنے کامران بھئی کنوں نے مجھ سے خطاب کیا تھا بوئیز آف پیس نے آپ سے کسی نے بھی خطاب نہیں کیا میرا نام لیا گیا جناب پہلو غلطی ہوگی جی جی حکم کریں حکم کریں کیا کام ہے نہیں نہیں دیکھیں یہ دیکھیں نا ہم صرف مسلمانوں کو اسلام کرتے ہیں توسی مسلمان نہیں میں صرف مسلمانوں کو اسلام کرتا ہوں نہیں تو سلامتی تو سنا دو اسلامتی کو اسلامتی ہے ہی دیو انہوں نے دینی کی ہے مریضا صاحب نے اپنے نام آننے والوں کو اسلام علیہ وامین اتبال حدا کا ہوگا ہے مریضا صرف مسلمان آپ بھی بتا دیں نا نہیں آپ نے میرا بیچ میں بتا دیا نا صرف اپنا بتائیں دوبارہ بتائیں سارے سننے تاکہ میں اپنا چار بار بتا چکا ہوں کہ آپ اپنا اپنا بتائیں نا پانچے رفعہ بھی بتا دیں صرف اپنا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی کوئی نہیں ایسا ہوگا کہ وہ پیدا ہورس کو نبوت دی جائے ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبوت آبادی کہ آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے یہ فرما دی ہے مولا علی کے مولا علی سے ٹھیک ہے لا نبوت آبادی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میں آخر ہی ہنٹو تو ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا عقیدہ ہے جبکہ آپ اپنا عقیدہ بتا دیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص پیدا نہیں ہوگا جس کو نبوت ملے یہ کہہ رہے آپ جی جی اچھا ٹھیک ہے تو آپ اس کی دلیل قرآن کریم سے کیا ہے اب اپنا عقیدہ بتا دینا پھر دلائل دونوں دیتے ہیں ابھی تو اپنا عقیدہ بتا دیں عقیدہ بران بتانا ہے مدعی نے مدعی آپ ہیں دعوی آپ کا ہے ہتمیروبود کا آپ ہمیں ہتمیروبود کا منکر سمجھتے ہیں پہلے بعد آپ اپنی بارے میں بولیں یہ تو میں نے عقیدہ پیش کیا ہے اب اپنا عقیدہ بتاتے تو یہ کیا تھا پھر دعویٰ نہیں تھا دعویٰ پیش کریں آپ دعویٰ بھی پیش کروں گا عقیدہ میں نے بتایا دعویٰ اپنا دعویٰ پیش کریں پہلے آپ پھر جی ایک گھنٹہ بھی لگا رہے ہیں کاردیانی کبھی اپنا دعویٰ نہیں پتائے گا ایک گھنٹہ بھی لگا رہے ہیں سا دن کام ہی ہم یہ کرتے ہیں آپ نہیں آئے ہیں پھر ٹک ٹاک پہ سولہ بندے سن رہے ہیں ہمارے ساں میں کبھی اپنا دعویٰ نہیں پتائیں گے کیوں ہمیں نے پتہ ہے چلے شروع کریں اپنا عقیدہ بتائیں دعویٰ کیا ہے آپ کا حتم نبوت کا پہلے عقیدے پہ تو بات ہوتے ہیں بھئی عقیدہ اپنا تو واضح پہتے ہیں حتم نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ جس حتم نبوت کے منکر میں سمجھتے ہیں وہ کیا دعویٰ ہے حتم نبوت کا دعویٰ بکرتے ہیں میں نے عقیدہ بتایا اپنا عقیدہ تو بتا دو کیوں ڈھر کیوں رہے ہیں عقیدہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں مجھے پتا چلے جنہوں نے مجھ سے میرا عقیدہ پوچھا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے مجھے میرا عقیدہ تارے سے آپ کو پتا نہیں چلا تو آپ کو آئے کیسے ہیں یہاں پر بات کرنے میں اپنی زبان سے ادا کرنا ہے یا آپ مجھے الفاظ بتا دیں لکھ کے تو میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ مجھے اپنا دعویٰ پیش کریں آپ کا دعویٰ کیا ہے جو آپ کا قیدہ ہے میں نہیں آپ کے موں میں الفاظ ٹھونسوں گا آپ خود ہی اپنا قیدہ بتا دیں دعویٰ آپ کا جو ہے نا حضر منوب کا دعویٰ آپ کا ہے وہ دعویٰ اپنا پیش کر دیں ایک سترہ بندے ہو گئے ایک گھنٹہ بھی لگے رہے گی اگررٹور صاحب صاحب ایک منٹ صبر کریں نا ایک منٹ صبر کریں عدالت کا قانون ہوتا ہے دیکھیں جو اگریو پارٹی ہوتی ہے جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ عدالت میں جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے کہ جناب یہ اس بندے نے یہ کام غلط کیا یہ دیکھیں یہ میں پیش کر رہا ہوں اور یہ اس کا ساتھ ثلوت ہے ٹھیک ہے آپ اپنا دعویٰ وہ پیش کریں عدالت میں کہ جناب یہ مسئلہ ہے ختم نبو ہے تمہاری جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے یہ بندوں نے جو ہے اس میں یہ یہ کام کر دیا اور یہ اس کا ثبوت ہے یہ غلط ہے پھر وہ آگے سے اپنا جواب دے گا کہ نہیں جی میں نے ٹھیک کیا ہے یہ بندہ غلط کہا ہے ایسے چلتا ہے اگر آپ کو نہیں بتا تو میں کہا آپ کو عدالت کا قانون بتا ہوں چلیں عدالت کی بات بتاتا ہوں میں عدالت کی بات بتاتا ہوں آپ نے مجھے کیا بتانا میں خود قانون کا سٹوڈنٹ ہوں ٹھیک ہو گیا میں بھی سٹوڈنٹ ہوں یہ دیکھیں گا جلد چاہ رہے ہیں ایک سو اسی صفحہ ہے کہتے ہیں حقیقی طور پر مدعی کا لفظ اس شخص پر بولا جاتا ہے جو اپنے پہلے اقرار سے منحرف ہو کر اپنے پہلے اقرار سے منحرف ہو کر ایک نئے اور جدید عمر کا دعویٰ کرتا ہے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اور میں کافر نہیں ہوں کہ میں دعوی نبوت کر کے کافروں سے جا ملوں میں ملائکہ کا بھی منکر نہیں ہوں میں مدعی نبوت پہ لانت بھی جتا ہوں تو پہلے اقرار کیا اور پھر اس کے بعد انحرف کیا تو مدعی اس شخص پر بولا جائے گا آپ آئے ہیں یہاں پہ اپنا مسئلہ لے کے آپ آئے ہیں ہم آپ کے پاس نہیں گئے آپ اپنا مسئلہ ان کو بیان کریں کہ جناب آپ نے ہماری یہ چیز چھین لی ہے اور یہ اس کا ثبوت ہے آپ پتہ نہیں کون سی کانیاں سنا رہے ہیں کدھر کدھر پہنچ رہے ہیں آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو مسئلہ آپ کو ہے میری بات سنیں سیٹ ایک خالی تھی وہاں ایک بندہ آکے بیٹھ گیا سن لیں آپ کو مسئلہ ہے کہ یہ سیٹ ہماری ہے اس کو خالی کرو آپ نے عدالت میں جا کرنا ہے جناب یہ کرسی خالی کراؤ اس بندے سے یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ ثبوت ہے یہ کرسی ہماری ہے آپ کو پرابلم ہے ہم تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہم تو اس کرسی کو انجائے کر رہے ہیں ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے مسئلہ تو آپ لوگوں کو ہے تو اس لئے آپ پیش کریں اور اپنا ثبوت ساتھ دیں کہ جناب یہ کرسی ہماری ہے خالی کراؤ سمپل اس دیٹ اچھا تو یہ جو پھر مرزا صاحب نے لکھا ہے ایک سوسی صفحہ پر یہ غلط لکھا ہے وہ بعد میں پیش کرنا پہلے اپنا دعویٰ پیش کریں آپ مرزا صاحب کی بات صاحب کے جو ماننے والے ہیں وہ پیش کریں میں تو بھئی عقیدہ پیش کیا آپ عقیدہ مرزا صاحب کا پیش آپ کو جو مسئلہ ہے کہ یہ کرسی خالی ہے اور نیچے یہ بندہ غلط بیٹھ گیا آکے آپ اس وہ پیش کریں جناب یہ کرسی کو واپس دلائیں اور یہ ہمارا ثبوت ہے یہ پروو ہے کہ یہ ہمیں واپس دلائی جائے یہ ہماری ہے یہ غلط بندہ بیٹھ گیا آپ نے پیش کرنا ہے وہ بندہ بھی وہاں خود بیٹھ کریں کہ میں بیٹھا ہوں یا نہیں بیٹھا یا کیوں بیٹھا ہوں آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ وہ بندہ انجائے کر رہا ہے اس مسئلے کو اس نے بیٹھ رہی ہے کرسی پہ کچھ نہیں ہوتا اس سے دیچے کی اتار دی ہے اس کو بات تو کرو آپ لوگ دیچے کسی نے نہیں اتارا اسے اس کا کمنٹ بھی میوٹ ہو ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس نے کوئی بات ہی نہیں کی کمنٹ اس نے کیا میوٹ ہو نہیں ہے اس نے ابھی کمنٹ مجھے نیچے اچھا یار آپ اپنی بات کرنی کہ آپ نے کیا پوری پارٹی کے ساتھ اپنی کرنی کرو نہیں تو آپ بھی جاؤ تو رہا ہے آپ کے ساتھ باز کو اپر کیا آپ پاس آ رہا ہے پانی محمدانی جال کے بیٹھا ہو ہے تکلیف جس بندے کے وہ اپنی آگے ڈاکٹر کو تکلیف پیش کرتا ہے جناب یہ میرے پیٹ میں درد ہے اس کی دعای دیں اچھا پاکستانی 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 دی ہے کہ دو بندے پروں کے سمجھے کہ گال دیا ہونی اسی انہوں پورا موقع دینے ہیں اپنی براد تب لائے ٹائم دے رہے ہیں دو بندے تو آپ موسیقی 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 اچھا عرض ہے کہ تسی آئے ہوگے گالت سوائے شروع کیتے تسوائے خیر جی کے ساڑے توارے پتہ کتنے شدید اختلافاتن تفیتو ارنجل گالت کرنا اوہ دیل بھائی کیسے مجبوری وجہنا ہونا ہے میں دوبارہ آمنا تسیو عثمان صاحب نوبلانٹ ہوگئے تسی آپوں اگر گال نہیں کر سکتے تسی صاف اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کولو کولن صدیدہ قرآن تریم دیمتونوں آیت پڑھنا پہا صدی صاف گال کرو تو سی پہلنا اکھو جی کہ میرے کوئی اتنا علم نہیں ہے میں گال نہیں کر سکتا بس ایدیج کیڑا ایسا مسئلہ ہے کوئی جتی ماری ہے تو انکسے نے کوئی تو انکسے نے کوئی گستاہی کیتی ہے کوئی گال کر دیئے کوئی عزت شرف آیا ہے کبھی عالم تعالیٰ تعالیٰ دیزاد ہے تو سی اکھو جی میرے کوئی علم نہیں ہے میں کسی اور بندے نے بلانا او گال کر لے گا یہ ٹھیک ہے کہ میرے کوئی علم نہیں ہے ٹھیک ہے میری طرف عثمان نہیں کیا ہونا توانو وہ گال کرنڈے نے کمبال کرنڈے کو یار کی کار دے ہو دی ہاتم توانو گال کرنڈے ہو توسی جیڑا ہو توسی جیڑا ہو آئے ہو توسی صاف آکھو جی میں نہیں گال کر سکتا میری طرف او بندہ گال کریں گا توسی انہوں آخرے ہو کہ میں گال کرنا پھر توسی ویادہ کو فلانے نو ملو فلانے نو ہی لے لو پھر وہ گال کرنڈے ہو توسی ویچ بھی بھول رہے ہو اسمان صاحب دا مسئلہ اے ہے کہ جی دے توسی پہنڈا ہے اسمان صاحب دی کورج تو صاف آتے واضح اعلان کرو کہ میں اسمان صاحب دی کورج جانا ہے جو گال ہو اکھنگے اگر ہو ثابت کر دینا کی دا تے میری طرف ثابت ہو گیا جو نا ثابت کر سکے تے میری علمی ثابت نہیں ہو لگا پھر تے اگلی گال کرنے ہیں تے جی دے توس اپنی کورج پہنڈا سو اپنا صاحب دینا ہے تے پھر بھی دس ہو دس ہو گال میری طرف ہوں اسمان بھائی گال کرنگے ٹھیک ہے جو قیدہ اسمان بھائی بیان کرنگے ہو ہی میرا قیدہ ٹھیک ہو گیا کیا 가운데 اگر ہی سار کولا عمدین اسمان بھائی جی رہا ہے نا او قرآن کریم اوں نے کون ہی پڑھے آ�� ہیں انہوں میرہ صاحب پڑھیک ہیں والے اور جلے امدین مرہ صاحب نے اہل ہے میرہ صاحب نے اولے ہیں او قرآن کریم جو گال نہیں کرنگے لگے سارے جتنے سنرے ہو او بھی سن لو محمد صاحب تُسی سن لو اصل گال جڑی ہے وہ اے ہے انہ واسطے بھی یہ ہے عثمان سا واسطے بھی توسی آدیوں کے احمدی مسلمان یا قادیانی حتم نمود ملکرن ٹھیک ہے اس واسطے سینا نو ریئر مسلم سمجھ نہیں ہے توسی چورت تردی اسمبلی دے ویچ بھی ایک کام کیتا سی کہ چونکہ حتم نمود ملکرن اس واسطے پاکستان دی گلی گلی دے ویچ توسی اے رولام پائے ہے کہ حتم نمود ملکرن اس واسطے اے کافرن اے واجب القتلن اے مرتادن ٹھیک ہے توسی اپنیاں تنظیمہ دینا اپنے چینل دینا اپنے چوکاں دینا اپنیاں دکانہ دینا اپنے ریلوے سٹیشنہ دینا حتم نمود رکھیں ٹھیک ہے اس چیز میں اجاگر کرنے واسطے کہ دیکھو جی حتم نمود کتنا عظیم و شان کی داو ہے اور ایک طب کا حساب ہے ساڑھے ساڑھے ویچ جڑا چھپ کے ویچو آگے اپنے اپنے مسلمان آتا لیکن اے کون ہی اصل حتم نمود ملکر ہے ٹھیک ہے او جرہ کیدہ حتم نمود ملکر سمجھ دیو او تسی ثابت کرنا ہے عثمان بھائی انہوں چھوڑ کے عثمان بھائی اے تو وڈا بھی کوئی ہے تو انہوں بھی بلالو شاہ صاحب تو وڈے تھے نہیں عثمان بھائی نا شاہ صاحب اتھیام دینے اکثر تے اور بھی تو عثمان بھائی ان چھوڑ کے جنہوں بھی بلالا ہے بلالو کال اے اے کہ تسا نے اپنا ختم نمود ملکر کی دعوی ہے او قرآن کریم تے ثابت کرنا ہے کرو کالوں جی ٹھیک ہے جی میں پھر ہوئی گال کہاں گا کہ عثمان بھائی گال کرن دے ٹھیک ہے او ہی ختم نمود تے گال لے گی او اپنا دعویٰ پیش کرن گے تسی اپنا دعویٰ پیش کرو گے دعویٰ دے دلائے لونگے میں نے بھی دھلو لاجتا جائے انہوں نے تیرین لیلو تے دو ٹائم فیس کار کے گال کارلو لولا موک کیا ہے اس طرح ہوندہ نہیں ہے کیونکہ تسیویں جی رہا لگ دا ہے ننے مجاہد ہوتے او بھی ننے مجاہد ہیں تو ان دو ان کو نہیں سکال دا پتا کہ مدعی کوندہ ہے مدعی دونی ہوتے ڈیبیٹ دے ویچ ایک مدعی ہوندہ ہے مدعی اوندہ جی رہا داوے دور اندہ جی رہا دعویٰ پیش کرتا ہے اے دعویٰ جماعت ایمدیہ ہتم نبودی منکر ہے اے توڑا دعویٰ ہے ٹھیک ہے جماعت ایمدیہ مدعی الہو ہے جماعت ایمدیہ نے توڑا دیلیل دینی ہے اتراد کرنا ہے او انا چکر ایسی کیونکہ اون فارغ انا چکر ایسی کہ میں کینٹا پر نہیں ثابت کرنا کہ مدعی کون ہے اور مدعی لیکن ہے بھئی تسی مدعی ہو توڑا اے دعویٰ ہے اے دعویٰ ہے اے دعویٰ ہتم نبودی منکرن اگر نہیں دعویٰ تو اے اعلان کرو محمد کامران صاحب کہ ساڑا کوئی دعویٰ نہیں ہتم نبود تا اور ہتم نبود چوک ہتم نبود دائی پلے ہتم نبود ریلوے سٹیشن ہتم نبود جیولری ہتم نبود کلاہ تاوس اے سارے جرہنا ہتم نبود فورم آلمی مجلس تا فسط میں نبود اس سارے چیزیں تا سینکار کرنے ہیں اے سارا کوئی بھی نہیں دعویٰ تے پھر میں تو انتاز دیننا جلے تسی ایک دعویٰ رکھ دے ہو جلے سارے کو لام دیو آدے جسی اٹھی جان دے ہو اپنے دعویٰ تو مدعی تسی ہوں تو انسے گالتی سمجھ نہیں آرہی او میں نا اس مان بھائی کینٹا اس گالتے پہلے یہ بیعث کرنا چاہت دینے کہ مدعی کو اونا ہے تے ساپت فیر ہی انہوں کو کونی اونا لیکن چونکہ پانیچ پانید میں دانی پانا انہوں نے کام ہے میں چونکہ انہوں نے جاننا تے اس واسے ہو پہ کام کرتے جے اس گالتے مانچندن کے او مدعین آگے اپنا دعویٰ پیش کرن اونک مینچنوں لے لینے انہوں نے پوچھلو پوچھنے دے پاہ میں فون کارلو لیدگیچ پوچھلو کہ تسی مدعی ہو بریلوی مدعی ہو حتم نبوت دے اور تسی توڑا یہ دعویٰ کہ احمدی مسلمان جنہاں تسی قادیانی آدے ہو اے حتم نبوت دے منکرن جس حتم نبوت دے اسی منکرن اس حتم نبوت دے کی دے تو سو پہلے دعویٰ پیش کرنا ہے پھر قرآن کریم تودی دلول لے نہیں ہے گالتی سمجھ آگئی ہے کہ نہیں جے جے نہیں دیکھو نا اپنا تسی بڑی اچھی گالتی ہے دعویٰ انہ پیش اپنا چار دفعوں نا اخیدہ پیش کیتا ہے ٹھیک ہے تسی اپنا اخیدہ بھی نہیں سی پیش کر رہے اپنا دعویٰ بھی نہیں پیش کر رہے چلو انہوں اتے لگو وہ اپنا پیش کر دے دعویٰ ٹھیک ہے کیونکہ تسی او دعویٰ رات کرنا ہے نا تسی ایک نمی چیز پرزینٹ کرنی کا پائی ختم میں نموہ دیکھ چیز نہیں آئے تو تاڑا بھی ڈیفینیٹلی کوئی نا کوئی دعویٰ ہوئے گا دوسری کال ہے جیڑا بندہ نمی چیز لے کے اندھا ہے نا وہ دعویٰ کرتا ہے ٹھیک ہے دعویٰ تسی نمی چیز لے کے میری کالچے نہ بولنا میں ایک میوٹر رکھو میں ہی نہیں بولیاتا ٹھیک کالچے تسی دیکھو فیفٹی ٹوئیئر تک میں کبھی بیان کیتا ہے کہ مرزت صاحب دا ہوئی دعویٰ جڑا ساڑا تھی ٹھیک ہے قطم نبوہ داد رضی صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بعد دلی بروزی ایک نمی نبوہ دانا جراء کیتا ہے ٹھیک ہے تسی جرائے نبوہ دے قائل ہوگئے اس تو بعد کیونکہ نئی چیز تسی لے کے آئے ہو دعویٰ بھی تسی پیش کرو نا پھر کیونکہ پہلیے دل سارے نا کیتا سیم سی اس تو بعد چیز تسی لے آئے ہو تسی اپنا دعویٰ پیش کرو اسی اپنا پیش کرنے ہو دیتے دلائل دے دنے عوام سن لے کیونکہ نتے لیلو ملوہ دھلیلہ دو گال ختم ہاں ایدہ میں بلک دونوں گال دی سمجھ کون یعنی تسی ایک ٹیم دو گللہ پہ کر دے ہو اے پہا دے ہو کہ اپنا دعویٰ پیش کر دیں تو پھر نال سانوں ہی پہا دے ہو کہ اسی نمی گال پیش کیتی یعنی بلک دنے ی تسی نمی گال کیتی ہے تی نمی گال تسی گیتی ہے کیوں کہ قرآن کریم تسی بھی مندیو کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبودہ سلسلہ جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نبودہ سلسلہ پہ حتم کردے ناما کیتا تو سن پیش کیتا ہے سارا کیتا کہ تو ناما دوسرا ہے کہ جلے مدہ علیہ جراؤں دائنا انہیں دیرا سن حقیتا پیش کرنا ہے نا وہ دلیل دیرنی ہے مدہ علیہ نا ہے ادھا رات پیش کرنا ہوں دا سمجھے ہو تو انہوں اگر مناظرہ دے سول بھی نہیں پتا علم مناظرہ بھی نہیں پڑے یا دے اگر تو انہوں سے نا ایسا کرنا ہے تو کینٹا لانا ہے تو لوگ دے تھلے پور ہو جانگے مون تو کوئی مسئلہ جنگی آتا ستا جانگا دیل بھائی دے تھلے بیندے جیڑے بیٹھین اور دوڑ جانگے کہ یہ لگینے بور کرن لگین بندے پور ہو جانگے اگر بندے سننا چاندے تو میں داس دے نا تو انہوں سارا کچھ علم مناظرہ دے اصول ہی اے آو ہے کہ ایک بندہ مدہی ہے ایک پارٹی ایک مدہ اللہ ہے تو سی جڑے بریلوی ہو اور اے آکھنا کہ ساڑے مسلمان دہ ایک کید ہے سارے اندہ اے رہا ہے اے تو آڑی غلط فہم محی ہے سمجھے ہو کوئی تو آڑا آپس سارے فرقے اندہ بھی کیدہ ایک نہیں ہتمی نبو ہوتا دیو بندیاں دہ کیدہ تو عڑی اللہ نہیں ہتمی نبو ہوتا سمجھے ہو اے لے دیزدہ کیدہ تو عڑی اللہ نہیں ہتمی نبو ہوتا سمجھو توسا نے ایک دوئے پر حتم نبوتا منکرونے دی وجہنا فتوے لائن توسی آدھے ساڑے مسلمانوں دا کی تو ایک کوئی ہے بونجا سال لگ میرا صاحب ہوئی رین میں پیانا بونجا سال لگ میرا صاحب جس عقیدت ہے قائم رین نا اور انو چھوڑے آئے او کی دا توسی دا سو کیسی کوئی سمجھ آئی ہے کہ وہ نہیں آئی یار اچھا یہ توسی ہون لے آئے ہو بیچ گالے پھر کیاں دی اس طرح میں کہاں گا لوڑی تا نو کافر کہن دیا توسی لوڑیا نو کافر کہن دیا ٹھیک ہے لوڑی جڑے آپنا مردہ صاحب نبی نہیں ماندے توسی نبی ماندے ہو توسا میں ایک دجھے دے کفر دے فتوے لائے ہو جائے ایس دے ہے کہ گفتگو سمجھے دے کفر دے فتوے لائے ہو توسی انہوں ات پر روو ٹھیک ہے انہوں گفتگو کر لو وان ٹو وان ٹھیک ہے توسی گال سنو میری ایک میٹھائر جو توسی گال ساری کری جا رہے ہو توسی گال جا کر رہے ہو توانی گال بھی کرنیا ہوں دی چوکتے توسی کرتا ہی نو بے ایک سیکنڈ بھی نہیں جدہ توسی گال نہیں کرنا ہوں دی لاؤ گے پھر کیا لئی تو پھر میں ہمی گال کرا گا جدہ توانو اس گال دا علم ہی نہیں ہے کہ توڑا سارا آپس سارے دا آپس ختم نبو تے اختلاف ہے میں دے کافر دے گالی نہیں کیتی میں گئر مسلم تھی میں کہ تو گئر مسلم تھی گال گیتی میں کافر دے گال دے گا لیا توانو کن کرنا جگہ مسلم ہے میں دے کافر دے گالی نہیں کیتی میں دے پیانا کہ ختم نبو تے اختلاف ہے اس محن پر ہی تا دے گال کرنی نہیں کیا گیا توانو کامران نے کہا تو گال کر رہے انو پر تسیو بھار لیا نا ہے اسا نو نے تا فڈا 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 میں ابو سن با انو مائک تین چکیا انو انو فڈا 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 ایمیٹیشن دے تیمائک دا مویز بھائی نو فڈا 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 تیمائک دے انو موسیقی 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 دسے نہ ہو ایک بندہ وہ دعویٰ نہیں اپنا کر دا وہ کہنے دا میں مددہ علی بننا ہو تو بانتے صحیح مددہ علی بن جا لیکن کم سے کم اکید دے دا تے پتا چلے مویز بھائی تسی بقاعدہ مناظرہ کر دے رہے ہو مناظر ہو تن کی چلو میں منو پتا ہے کہ کی دا کی یہ کسے دا ایک بندہ آجاندہ ایتھیسٹ منو کی پتا ہوئے ایتھیسٹ ہے ہے وہ ایتھیسٹ ہے منو نہیں ہودا پتا جنہ دی کرمینو دا کوئی پتا ہے نہ چلے گا تو ہے کون ہے کی یہ ان دا کی دا کی یہ میں مو چکے انہاں گل شروع کرنا گا نہیں کرنا گا اس وقت سے دورانے مناظرہ ہمیشہ دونوں فریق دا اقیدہ واضح ہونے چاہیے اس صبح دا پھر دعویٰ ہونتا ہے دعویٰ دا کیدہ ہے وہ ہن سو جی دعویٰ کی دعویٰ پیش پر دینے اے میرا دعویٰ پھر دعویٰ دے اوپر تنقی ہاتھ ہو سکتی ہیں وہ تنقی ہاتھ ہوئی کرے ٹھیک ہے وہ پھر تنقی ہاتھ کرے گا میں پھر جواب دیندہ کر لیں میرنال کل جدوں کرنی ہے کر لیں بھائی میں چھولاں مارن دیا سی انہوں پتا ہی کہ میں ہوں میری جڑی نہ موتا آگئی ہے وہ اپنا ایک بندہ کیدہ ہی نہیں پیان کرن دا مدہ دے مدہ لے لے کے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو مدہ لے ہیں داستے سائی پھائی تو ماندہ کی ہیں اس پاسے نہیں آرہا ہے پھر میں انہوں کیا کہ نوی چیز تو ہی لے آئے ہو دعویٰ پھائی تو ہی کرو ساٹھے دے سے چیز کومن سی پہلے مرزا کانے دے آن تو پہلے چیز کومن سی نا ہر بندہ ایک کو کی دے دا ہاں مل سی مسلمان اس پاسے بھی نہیں آرہا اوہ باس جڑا ہی نا پتا ہی میرے آہوں ایتھے واس نہیں چلنا بندے آگئے ہیں جنہاں میں نو کے لے نا ہے تو وہ نی بھولیا پھر ہوتی میں نو ہی نا لاتا ہوں انتھلے اوہ چیزوں پھاسے جاندے ہیں پھر وہ ہور بندیاں اپنے بلاندے ہیں جگہ خالی رکھ دے ہیں کہ گالہ کٹ سکیے پھر گالہ کٹ کے مونہ دلائیلنہ گالہ ہاں دلائیلنہ مونہ پتھار دے سائے میں نا لاتا ہوں انتھلے لاؤں میں ہاں دلائیلنہ مونہ پتھار دے ہیں میں آگے جنہاں کیا بات ہوئی ہے پھر ان سے کس بات پر وہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں محید بھائی میری ان کا سند بات ہوئی ہے میں نے کہا دیکھو آپ کہا رہے ہو میں ان کے ساتھ مناظرہ کروں جب میرے سے زیادہ انہوں والے بندے مجلود ہیں تو یہ اداپی قفتگو کے خلاف ہے کہ میں بات کروں اور یہ بات بھی سچ ہے میں نے کہا دیکھو آپ سب کو نیچے تار دو عثمان بھائی کی اور اس کی بات ہوگی جو وہ اس والا ادھر بیٹھا تھا کہتا ہے آپ یہ کہو جی وہ اس و پیس مجھے کہتا ہے آپ یہ کہتا ہے آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پھر ہم عثمان سے بات کریں گے میں نے کہا جی بھائی میرے پاس علم نہیں ہے ان کے پاس میرے سے زیادہ علم ہے چلو اب ان کو پر لو وہ پھر بھی نہیں تھے لے رہے تو آخر میں میں نے کہا دعوی شاوے جو بھی وہ اپنی باتیں چلاتا رہا سولی مناب کو بھی نہیں پتا کامران بھائی وہ جو آپ نے ایک ڈائلاغ پہ جو منجی ٹھوکی ہے وہ جب آپ نے چیلنج کر دیا دھیل کو کہ تمہیں میرے نال انہ سارے اللہ تھلے انہوں بھی شروعہ گلی ہوگی اچھا میں نے جب بتایا کہ آپ کے پاس آپ کے پاس کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا جس کو نبوت دی جائے یہ مسلمانوں کا کیطہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اس کا مطلب ہے کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا جس کو نبوت دی جائے کہ نبی الر 위해서 نے فرما دیا اللہ نے نبوت میرے بار نبوت ہی نہیں ہے جب نبوت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ پیدا بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو نبوت دیا جائے گی تو اس نے کہنا تھا کہ اسی آل سرنگی پہ اس آئیں گی نا تو میں نے حوالہ نکال لیا ہوا تھا تو اس کا کہتا ہے اس کا اول جواب تو یہی ہے مرزا خادیانی سے سوال ہوا یہی تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے اس کا اول جواب تو یہی ہے کہ آنے والے کے لئے ہمارے سیدوں مولانے نبویت شرط نہیں ٹہرائی بلکہ صاف طور پر لکھا ہے وہ ایک عام مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی شریعت محمدی کا پابند ہوگا اتھے انہا نیمان مر جانے سے میں نے کہنا تھی کھول لیندہ ہے کتابہ ساڑھی ساڑھیاں کتابہ کھول کے سانو خاندہ ہے ان کو تکلیف یہی ہے اسمان بھئی کہ آپ نے خادیانیوں کو ان کے پاؤں کے ناکھن سے لے کہ نہ سر کے بالوں تک آپ نے ان کو پڑا ہویا ہے ان کو پتا ہے کہ ہم نے قیدہ اگر اجرائے نبوت کا بیان کیا تو مرزا کانا کہتا ہے میں آخری ہوں ادھر بھی انہوں نے فاس جانا تھا اب اس وجہ سے وہ بندہ اپنا قیدہ بیان ہی نہیں تھا کر رہا اور اس نے قیامت کی صبح تک اس بندے نے آپ نے بات بلکل سوانے کی ہے کہ اس نے اپنا قیدہ بیان نہیں تھا کرنا سن رہے ہیں نا تو آپ ہمارے پاس یہ جگہ کھالی ہے آپ اس کو انوائٹ کر رہے ہیں اس کو بولیں آؤ بات کرتے ہیں ذرا اس کی کتی تو پلید کریں یہاں پہ لاتے ہیں اس کو انوائٹ کریں کیا کرتا ہے اٹھاتا ہے کہ نہیں کبھی بھی نہیں آئیں گے کبھی بھی نہیں آئیں گے چلیں ماں مارجے کی کوئی نہیں بہنے اب انہیں تو بات جائیں گی نا مارے اس سے وہی آجیں گے کوئی بات نہیں بلائیں تو صحیح کبھی تک مویز بھائی مناظر عدیل مرزئی عدیل مرزئی کی کبھی بھی نہیں آئیں گے اچھا میں ایک بات کرتا ہوں امران بھائی ایک مناظر اصل میں نا اصل میں مسلمانوں کا اور ان سے ڈبیٹ کا سما محول بتا کیا ہونا چاہیے کہ دونوں کا قیدہ یہ ہے ہمارا قیدہ ہے کہ بعد نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبوت نہیں کوئی اثر پیدا نہیں ہوگا جن کو نبوت دی جائے اور وہ نبی ہو اور ان کا قیدہ یہ ہے کہ مرزا کا دیانی کے بعد کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ جو نبی ہو صرف خلفاء کہتا ہوں گے جیسے کہ قرآن میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ کسی تضاد میں خلفاء ہوں گے ان کا وہی عقیدہ ہے یہ مانتے ہیں کہ مرزا کے بعد ختم نبوت ہوگی ہم مانتے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد ختم نبوت ہوگی تو یہ دلیل یہ دیں ہم سے یہ کیونکہ انہوں نے بات میں ختم نبوت کیا ہے تو یہ دیں دلیل کہ بھائی ختم نبوت کسے ہوگی آپ کو پتا ہے وہ منادرہ ہوا تھا جہاں بھائی کا اس کے ساتھ ہے جن کا بڑا مربی ہے چھے وہ بندہ اپنا دعوانی تھا ثابت کر سکا ٹھیک ہے میں نے وہ منادرہ پورا سنا ہوا ہے چھے سات گھنٹے کا وہ منادرہ تھا اور پہلے منادرہ کے بعد ہی وہ باگ گیا تھا ایک سوال کیا تھا دیاب بھائی نے کہ یہ بتاؤ کہ کسنے نبیوں کے آنے کے قائل ہو مرزا گلام احمد قدیانی کے بعد ایک کے یا ایک سے زائد کے وہ بندہ چھے گھنٹے ہیں بھائیں شائیں کرتا رہا اس نے اپنا عقیدہ نہیں بتایا ٹھیک ہے تو اس نے کھا بتانا تھا جب ان کا عمرہ بھی نہیں بتا سکا اتنا بڑا تو اس نے کس طرح سے بتا دینا تھا بلکل بلکل سب ایسے وہ ڈیبیٹ میں نے اپنے انہی موبائل اور لیپ ڈو سے میں نے ریکارڈ کی تھی جہاں بھائی ڈیبیٹ کر رہے تھے اور میں سارا پیچھے سے ہینڈل کر رہا تھا ڈیبیٹ کو چینل کو اور ٹک ٹوک کو تین چیزوں کو میں ہینڈل کر رہا تھا اس وقت وہ بھائی وہ ساری ڈیبیٹ آکھا کے گلام کے چینل کو ادواز ماشاءاللہ جو علمی حضرات ہیں ماشاءاللہ جیسے آپ ہیں وہ سنیں گے آپ کو سمجھ آگے گی آپ اس کا لنک مجھے بیج دیجئے گا آپ اس کا لنک مجھے بیج دیجئے گا یوٹیوب ہاں وہ ڈیبیٹ بڑی مزدار اسمان بھائی میں نے دو دفعہ سنی آپ کہیں کہیں چھے چھے گھنٹے کی وہ ڈیبیٹ اتنی مزدار ڈیبیٹ ہے یہ مربی کو تھوڑی سی بھی شرم ہوتی نا تو یہ منادرے کرنا چھوڑ دیتا اب سیفی جتنی اس کی ادھر مٹی پلیت ہوگی تھی اور منادرے تین ہونا تین ٹوپک میں منادرے تھے ایسی یہ باقی تو اسے باگ گیا تھا پہلے پہلے کے بعد یہ بندہ وہ کہتے ہیں جی نئی 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 جی وہ جی اس نے وہ جی ڈی پی لگا دی گانہ لگا دیا اس نے ہمارے مرزا قادیانی کی ویڈیو لگائی جو وہ جب پہلے ڈی بیٹ کی تھی تب نہیں لگی ہوئی تھی وہ تب بھی لگی ہوئی تھی بس اسے پتا نہ اب اگلا موضوع تھا کہ مرزا قادیانی آخری نبی ہے تیسرا موضوع تھا اس کا کردار اس کے جھوٹ ٹھیک ہو گیا تو ان دو موضوعات پہلا موضوع تھا ختم نبوت کے حوالے سے اجرائے نبوت کے حوالے سے جس پہ وہ اپنا قیدہ ہی نہیں بتا سکا وہ تین تین گھنٹے کی دو نشیس نے تھی صرف چھے گھنٹے کی نہیں ہیں تین تین گھنٹے کی دو ہیں یہ کہلے دو دو گھنٹے کی ٹوٹل ہیں لیکن وہ باقی حضرات کی گفتگو ڈال کے چھے گھنٹے بن سکتے ہیں ویسے تو دیر دو دو گھنٹے کی دو ڈیبیٹس ہیں تو وہ بڑی ضبردست ڈیبیٹ ہے اور صرف ایک آیت کے اوپر دلیل اس نے دی زیاب بھائی نے وہ مٹی پلید کی پھر وہ مٹی پلیوں کا زیاب بھائی گا ڈائے لگا کہ صرف ہی اب بھی مان جا نہیں مانے گا تو میں قرآن شریف جو ہے وہ کے بعد ہی قرآن پر تھی تو جیسے ہی مرزا گھر دیننے کا اس وقت بھی حوالہ پیش ہوتا تھا تو دیکھا آپ نے وہ کیسے کانوں پر دھویں نکلتے تھے ان کے تو ساتھ ہی روک دیا پٹینے نا انہیں نہیں مرزا قادیہ نے کہا حوالہ کیوں پیش کر رہے ہیں زیاب بھائی نے کہا بھائی جب تم جھوٹ بولو گے تو حوالہ تو پیش ہوگا نا نہیں جی حوالہ نہیں پیش کرنا وہ پتا کہ کہتا تھا اوپر میں ربی جو ہے ڈل کر رہا تھا اس ڈیبیٹ کو کہتا تھا آپ کے بعد قرآن دی سے دلائل ختم ہو گئے ہیں آپ مرزا صاحب مرزا صاحب تو نہیں مرزا صاحب کی کتابوں پہ آ رہے ہیں آپ تو اس طرح سے وہ ٹیکل کرتا تھا اس کو پتا تھا کہ ہماری موت جو ہے نا وہ واقعہ ہو گئی ہے اور دیابہ انہیں کہا کہ تُو اس وجہ سے نہیں بتا رہا کہ ایک نبی کے قائل ہو یا ایک سے زائد کے اجرائے نبوت کے کیونکہ مرزا کہتا ہے میں آخری ہوں تُو نے فات جانا اجدر اس بات کا اس نے واقعی اطراف نہیں کیا انڈ اف مناظرہ تک وہ بندہ اور جو وہ آیتیں پیش کرتا تھا وہ غلط پیش کرتا تھا اور حدیث جو ایک دیابہ انہیں پیش کی تھی اس مناظرے میں کہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اور اس کے راویوں پہ پہلا جو سیشن تھا اس نے جرا یہ جو راوی ہے نا یہ اپنا ضعیف ہے مطلب اس کی جو قائد ہے وہ بھی اس نے جھوٹ بولا تھا اگلے دن دیابہ انہیں اس کو اس بات میں بھی پکڑ لیا گا بھئی آپ نے جھوٹ بولا ہے یہ بنکل زہد بھئی جی امر بھئی زہد بھئی زہد جمیل بھئی اسلام علیکم زہد بھئی میرے لگتا بیسی ہے ہاں جی اسمان بھئی اچھلی گالے دھنک میرا بھئی کے اے تے میرے دیکھو اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کری یہ فکر نہ کری دی ٹھیک ہے نا مرزے دی شان کے انہیں بیان کر دی کھوتے دے بھوتا انہوں یہ سکال دی سمجھ نہیں ہوتی وہنا جواہت اسی آبی دے لیتا ہوتی نا بھوتے کہیں اچھا سیئی اے لانتی یا کافرہ ملتا تھا ٹھیک ہے نا میں ایک بھروڑ تھے گئی ہوتھے انہیں انہیں نا تو وہنا اس بلہ لکھیا ہے ایسی کہ اس اللہ علیہ السلام وفات پا چکے اللہ ویلہ راجی نا لے کے تے لائے آیا میں اس بھروڑ تھے گیا میں وہ تھے سی آباد آباد نو جاندے ہیں نا اپنا مسلمان پھائی ہے جی آباد علی کھٹی آئیڈی 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 تے وہ تھے بیٹھا آیا تے وہ نا انہوں کہیں کہ بھائی تے نہیں پتا اور وہ کہے کہ نہیں یہ را علم تے میں نے نہیں آئے میں کہا جی ہوتے تے نے علم نہیں نا تو کیوں گال کار رہ کیے ہوں منہوں کار رہ؟ کہ نہیںишьہ ہوتا ہوں کار میں کہہ جی پہل ہی گال ہے کہ تو غورت اس کر رہنے دو کھٹیا تو مگے تھے لیں نہ رہی تیر ہی میرا بہنی میں میں کہہ جی تھے لے لائے میں ہونے گال کر دائی گی مگے میں کہے گال لگا کسے کتی دیا بچیا میں آگیا سور دیا بچیا میں کہے میں نہیں کہہ رہا ہم تھا مرزا صاحب کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں کہے کوش شرم کر کسے کتے دیا بچیا انہوں نے منہو تھلے لاتا تھا انہوں نے انہوں میں اس کا تھلے کسی نے کمنٹ کیتا ہے انہوں نے انہوں نے تدے نہیں سی لے رہا تھا جی کاشب بھائی آگے اسلام علیکم کاشب بھائی آگے میرا انٹرنٹ خراب ہوں لگا جے میں بروڑ باندھ کرنے لگا جے کاشے بھائی یا میرے انٹرنیٹ کراب ہوں لگا جے کاشے بھائی ساڑے بڑے پیارے بڑے بھائی یا اے سانو جتنیاں مار لیاں تیرنا دا خکم سا رکھا دے جی کاشے بھائی پیس ملا نہیں میری ڈیوائیس ہے میری ڈیوائیس ہے رہے نا وہ چارج نہیں ہوئی نیٹ شاپ رہا نہیں کاشے بھائی اس کا آن نہیں ہے دے باندھ کتی نا دے پیدے آڈ رہا رہے او میں کہا نیٹ خراب ہو جاندہ او جسٹ یوٹیوبر آلے کھیج لائے نیٹ سا رہا نہیں میں کہا ایسا میں جگار نایا جے ایک منٹ بھی نیٹ نہیں خراب اگر میں بچھو بابر بھائی نو تین کے انٹے براڈ کی تھی ایک سیکنڈ بھی نیٹ خراب نہیں ہویا نہیں واقعی ہے گل ویسے میں بھی نوٹ کی تھی او سمان بھائی او سمان بھائی او سمان بھائی کڑھی کوئی خراب ہی آگی ہے کی اپنا کاشے بھائی تاریخنطان ہلا رہن دے نیٹ ہوئی کسی بھائی ساڈ بڑے پیارے پھائی کاشبھائی مائک تے اوپن کرو کاشبھائی مائک تا سیاہا کہ پیزے اللہ نیٹ نہیں گا پٹرول پمپ والا انہ نے پیزے اللہ مشہور کیتا ہے پٹرول پمپ والا پاکستان جان تو باد بند ہو گیا سی انہیں کوڑ بدل لیا سی انہیں کو تھلے دکان نی جڑی او دے پیزے اللہ دا ہے اچھا 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 پیزا دے میرے تھلے ہے نی کا نا تے اے واقعے چلو تسیوں کندے ہوتے میں مان دا ہوں تے اے جیڑا ہون میں جری ڈوائی سے لئی نا جگاڑ لائے ہون میں تے چار گھنٹے دی براؤڈ ہوئے کرے گی نا جے تے رکے گا نہیں تے چار گھنٹے دو بار میں آیا ماظرت ہے یارو سازی ایک منٹے یار کاشبھائی یہ رس ہوگا حال میں کر دینا معمول ہے جیرا عمره فریشت انٹرنیٹ چینے مینے یورو دیا چینے مینے یورو دیا میرا پائی میں ہے وینے یورو دے نہیں ویورو المٹڈ ہو المٹڈ تے نا سارا کوش تے نو سینڈ کردہ اپنے نااتڈ میرا مینے دی فریشت مینے دی اور میرا قول ہی تے سیمتی جیدی بھی ہے تو وہ چھبی یورو دی یا جیدی میرکول سی اوہ دے نیٹ نہیں آن دا ووڈا فون دا چھانوے یورو دا دے رہے ہیں نہیں نہیں ووڈا فون دا نا لیں اوٹو دی لیا اوٹو دا میں چلاؤنے اوے کٹاس ہونے چلنے دے ساری دیا ساری دیا جنا مردی یوز کریں جو مردی بھی کھا ملو لنک سینڈ کریں وی یورو والا لنک سینڈ کریں ہاں میں تنو وارس اپ کار پر ملو لنک سینڈ کریں ویورو میں نے دے قسم دوک دی نی آئی ارتے ہی میں ٹی وی چلائی پھر نا ارتے ہی ہار چیز کار دی تینشن ہی نہیں ہے دیوچی ہے یہ تاہی تری آواز ہے دیوچی آن دی امر میرا بیڑا پیارا پائی کاشو بھائی ہوگی میں دکھانا ایک منٹ میں دکھانا جی رہا اوٹو دا میرے کول آرہا نا میں تاہم دکھانا اوٹو اوٹو دنیا دا تھا کیا ہے نیٹورک کے ساتھ ایک کول بھی آئے تھے یوکیچ بھی دنیا اوہی نا اتھے سگنل نہیں آن دے ہاں اے ہو سکتا ہے کہ جتھے کاشو بھائی اے رہن دینے نا اتھے سگنل ہوئے جتھے میں رہن نا اتھے اوٹو دا نہیں آن دے تا دن میں چھبی یورو دی لیا کے فسی ہویاں اہم در چلتے رو اے رہن نا اتھے دنیا در کو چھبی یورو دی چھے رہن سنب نا بدلے کا آر با در لیا اے اتھے پراوہ شنوئے رپی جڑے مینے دے دینے پر دے نا وہ سمجھ لیا کے جان دے دے ہے کون چھے یہ کسی ٹائم کون چھے نہ نہ ہوئے تو شنوئے در شنوئے دبل لیا کے آئے نا ایک باری تسی نہیں ایک باری تسی نہیں ہو سکیا تھا دے گو پہ دیکھو اے دیکھو اے مہتاں دکھان اے جارہ اوٹو دا امب گرنٹس ہے گا نا اے گا وہ سکسٹی نائن یورو اے میگا اے گا وہ سکسٹی نائن یورو اے گا وہ ٹونٹی نائن یورو اے میں انہوں ملیا سی میکس سیم دی ویب ساٹ کو چھبی یورو چھے لیکن انہیں بلکل اتھے کام نہیں کیتا تو میں ہوں دا جگاڑ دا آکے تو ان چلایا تھے بلکل چل گیا ہے ٹھیک تو اے ہی میں انہوں وڈا فون دے ویچے وڈا فون چھے دیکھو نا جان جیدہ سکسٹی نائنے او دا وڈا فون دا چھنوئے یورو دے رہے نا یا میری اوڈا فون دیے میری اوڈا فون دیے میرے کل یا میں ایسا جیوز کر دا تو او دا انٹرنٹ بہترین آن دا ہے لیکن او دا چھنوئے یورو دے رہے نا اوڈا فون دا چھنوئے یوروڑا مینگا فی وائی فائی لوالا بھی ہاں آڈا ٹیلی کام دا وائی فائی نی لگ رہا نا مسلا ہے مسلا ہے وائی فائی تے میں نے مل رہا تے یورو دے ویچے وائی فائی وہ لگنی رہا تھے ساڈے کار دے ویچے مسلا میں آنچوں تو اڈے اڈی ایچے سگنل پر اپلا میں ہوئی دیا تو یہ واقی ہی وائی وائی فائی لگ رہا توسی وائیڈ آلا کوئی مینہ ایرا حال تے نو کاٹ کے نا صبح میں تے نو لنک سینڈ کارنا اوڈو تا ہی نا یہ کہ تیر کو اوڈو دی سیمہ ٹھیک نا نیت نہیں رکے گا میں پہلے جتے سی نا ڈوٹ ماند دے ویچے نالی پینڈسی بڑا پرانا پینڈسی چوری ہوتھتے تھے کوئی سینڈ نہیں صرف اوڈو چاہ دے آسی چوری بڑا بہتری چل کوئی نہیں خیال میں تے نا کیسا تیرا دماغ ہے وہ کیا بھی رہا ہے کہ اوڈو تیر کو نہیں چلدہ پھر بھی تو نو آفر اوڈو دی پہ جنی ہے ہونے شنوے یورو کتھے شنوے جورو کتھے بھی یورو کاشب بھائی پھر دیچ رینے اوڈو چلدہ ہی رہی اچھا اوڈو نہیں چاہ رہا اچھا اوڈو نہیں چاہ رہا ایک اینو ایک ایسی سے اوڈو چلدہ ہی ساڈا جڑا سینٹرو منا کہا کہ کاشب بھائی جڑا سینٹرو میں اوڈو کہ دس من پندرہ منتر دی واقع تھی ہے اٹھے جا کے فول سگنال آن دینے اوڈو دے لیکن جن جی ایدھرو میں اپنے کار والا مانگا تے یہاں کار دے ویچ انٹرو مانگا نالی ایک سگنال آجے گا ایک سگنال ہو جائے گا بس یہاں کبھی دو کبھی کبھی دو تو او دی وجہ تو اوڈو کر رہا تے چلدی نہیں تے کار دے ویچ اسے میں سب تو بہترین کیڑی چلدی وڈا فون اوڈا فون تے چینج کروالا اپنا نمبر تاتھے تے کہنے ہاں چینج کرنے دا کیتا سی تے انہاں گیا چینج میں یور دو چل میں تے انہوں نے ایری آفر تے انہوں لے کے دنا وڈا فون دی اگر چھبیاں چالنے میٹر ہو جندہ دے وہ بہترین میں صبح تے انہوں پتا کرنے کی نہیں ہم اوڈا اپنا پاکستانی اور کوئی اے جیری میں اوڈو دی لائے نا اہی میں لائی ہے فری نیٹ موبیل کومو ٹھیک ہے فری نیٹ موبیل کومو انہاں دی ویب سائٹ تو انہاں دی میگا سیم بھی انہاں دی ویب سائٹ ہے انہاں تو لائی ہے انہاں نے ہی وڈا فون دا ایک پاکستانی دیتا ہویا چینج میں یور دا اہی ایک چھتر ایک اگر فیفٹی نائن یور دا او دے بیچ سپیڈ کارٹے یعنی کہ میرے خواہد چھے ایم بی ایم بی ایٹی ہے ایک پندرہ ایم بی ایٹی ایک اگر فائف انڈر ایم بی ایٹی تے میکا بائٹ دیا رہے ہیں نا تو اوہو دنگا چینج میرو کرو آرہا نا اوہو ٹک ٹک ٹوک با سے بہترین ہے کیونکہ اوہو 500 میگا بائٹ ہے چلو کم سے کم جیڑا میرے کو جیڑا میرے کونے ایم بھی پانسو یہ میکا بائٹ نا تو بھی یور دینے ہیں یار میناد آمار آمار ہمیں چوٹنا بولی ہے یار میار تنہوں نے لنک پیج دا سو بھائی سچی تو میرا پرا لگنا میں اے ہی سیمیں یوز کر رہی ہے ہے میں ماری آنے ہاں میں وہی اورو دے بچے پانچوے ہم بھی آئی ٹی تین مل دوے یار دو میں مارنے ہاں یار میں سمان بھائی کیوں ہوتے نہ چوٹ بھول نہ کٹا سونا نیٹ چل رہنے ہاں ہمیں رکھتے نہ کٹی سونا میری گالوں ہونٹے ایک پر آلا میری آدھا سال جی بھی نو ہو رکی چاہی دے کوئی اوزر ہونا ہمڑ پاہی تے نا کوئی آفر اوپر ملی ہوگے نا سپیشل کوئی چل میں آنا سبا تینوں نہ لیا کے نا تے پوچھ کے نا تین دوسنا ٹھیک ہے نا تے ہو سکتا کہ یہ ہی تیری سے موری بیچ کنورٹ ہو جائے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے پھر میں نے اجازت ہو صبح جوپ جلیے نکلنا انشاءاللہ پھر گھال ہوئے گی صبح انشاءاللہ میں جلدی آ جاندے انشاءاللہ پھر انشاءاللہ صحیح صحیح خ호 دے کڑو تُسی رام ابو ع swab้ Bahی اسلام حلاح اللہ ان شاءاللہ ہُم دیئے پھیل گھال ٹھیکا میں کش بھائی تُسی چلالو پھر بڑھوٹ مویز بھائی آسا بھائی میں نے پھر دو جہازہ تھا جی پھر انشاءاللہ کل ہوئے کی براڈ بھی تیوے گفتگو بھی ہوئے کی انشاءاللہ